میرے بھائیوں اور بہنوں جس شخص نے بھی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھ لیا تو اس کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا اس کے پڑھنے کا کہ اللہ کی مدد اس کام میں اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی بسم اللہ پڑھنے کا دوسرا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ اس کام میں اللہ کی برکتیں آئیں گی بسم اللہ کو پڑھنے کا اس کو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کام میں آسانی آئیں گی سبحان اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں یہ انبیاء کی سنت ہے علیہ السلام کہ وہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے خالق و مالک کا نام لیتے ہیں بسم اللہ کو پڑھتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ ہر بار اس کو پڑھنے پر آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی سبحان اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں بھی چاہیے اپنی عادت بنائیں ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کچھ لکھنے لگے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں کھانا پکانے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں ہانڈی میں کوئی چیز ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں بیٹھنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں کوئی چیز آن آف کرنے لگے ہیں بسم اللہ پڑھیں میرے بائیوں اور بہنوں یہ کتنا آسان اور کتنا حبصورت عمل ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو بھی شخص اس کام کو اپنی عادت بنا لے گا وہ چند ماہ بعد میرے بائیوں اور بہنوں حد بول کر کہے گا کہ میں جس کام کو بھی کرتا ہوں بسم اللہ پڑھ کر وہ کام میرے لئے آسان ہو جاتا ہے اس کام میں واقعی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں آ جاتی ہیں خود بھی پڑھیں میرے بائیوں اور بہنوں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں ان آسان آسان سنتوں پر عمل کرنا کبھی نہ بھولیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کی سائیت بسم اللہ کو پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین